بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ ہر سال کی طرح سلانہ سننی کنفرنس میں حاضری کا شہر فاصل ہو رہا ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نہ قبول و منظور فرمائے میں تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اپنی خدام علی سنت کی تمام قیادت کا اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تا قیامت حضرات کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے سلامت رکھے دوستو وقت چونکہ مختصر ہے اور میمان حضرات کافی کسیر تعداد میں ہیں مجھے جو وقت ملا ہے حضرت فاروق ایدری صاحب کی طرف سے انشاءاللہ اسی وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے بس مختصر آپ حضرات کے ذوق کے مطابق کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات ساتھ دیں گے انشاءاللہ بیدار بیٹھیں سارے ماشاءاللہ جو جو بیدار بیٹھیں کہیں سبحان اللہ تھکے ہوئے حضرات ارادہ فرمالیں اگلی دفعہ بولیں جو بیدار بیٹھے ہیں اور جو کہتے ہیں ہم سنی خدامی بیٹھے ہیں وہ ایک مردو دونوں ہاتھ اٹھائیں سینے کا زور لگا کے کہیں سبحان اللہ اب جو ارادے والے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیں وہ بھی کہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے ذوق کو سلامت رکھیں اتنی بلند آواز سے درود اپاق پڑھیں ساری محفل محتر ہو جائے ایک کلام کا آغاز کر رہا ہوں ایک طرف موزی اور دوسری طرف ایک آقا کا عاشق نہیں یا تو سارے کہیں سبحان اللہ یا تو خموش بیٹھے رہے میں یہاں سے واہوں گا سبحان اللہ کہوں گا پھر آ کر کلام پڑھ دوں گا آپ کے سامنے یا تو سارے مل کے کہیں سبحان اللہ ایک طرف موزی اور دوسری طرف آقا کا عاشق دونوں کا کردار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات سمجھائے بس سبحان اللہ کی صدا سے میری بات کی تائید کیجئے گا شاعر لکھتا ہے سامپ طالب تھا دیدار سرکار کا یہ کردار ہے موزی کا سنیے سامپ طالب تھا دیدار سرکار کا کر رہی تھی کام ایڑی دیوار کا سامپ طالب تھا دیدار سرکار کا کر رہی تھی کام ایڑی دیوار کا آنسو نکل پڑے آنسو نکل پڑے آنسو نکل پڑے پر پاؤں نہ گھٹا کمال عشق تھا یار غار کا میں اپنی حاضری کا عنوان پیش کر رہا ہوں سمجھئے گا کمال عشق تھا یار غار کا اس گلتوں منکر سڑدہ ہے مجھے اپنی بات کی تائید چاہیے میں دیوارہ پڑھوں گا یہی عنوان درہا رہا ہوں ہاتھ اٹھائیں گے بے شک کی صدا کے ساتھ میرے عنوان کی تائید کمال عشق تھا یار غار کا کمال عشق تھا یار غار کا اس گلتوں منکر سڑدہ ہے اس گلتوں منکر یا یوں کہلیں اس گلتوں کافر سڑدہ ہے آپ کہنے کی جسارت کریں گے حمت رکھتے ہیں میرے بھئیو سنی خدامی ہو اور بے حمت ہو یہ میں مان نہیں سکتا یہ بات قابل قبول نہیں ماننے والی نہیں آپ ہاتھ اٹھائیں گے کہیں گے اس گلتوں کافر سڑدہ ہے کیا کہیں گے اس گلتوں کافر ہاتھ اٹھائیں جن کے ہاتھ سلامتیں ہاتھ اٹھائیں اس گلتوں کافر سڑدہ ہے بس یہ صدا ہر دیوانہ لگائے گا اس گلتوں کافر سڑدہ ہے 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 سب کی صدا چاہیے دیوانوں اس گلتوں کافر سڑدہ ہے اس گلتوں منکر سڑدہ ہے کس گلتوں اس گلتوں منکر سڑدہ ہے فرمایا پاک پیغمبر ہے یار بولیں گے تو بات بنے گی بولیں آپ فرمایا پاک پیغمبر ہے صدیق دا پہلا نمبر ہے فرمایا پاک پیغمبر ہے صدیق دا پہلا نمبر ہے پہلی عشق دی سیڑی چڑ دا ہے اٹھائیے غات اس گلتوں منکر سڑدہ ہے اس گلتوں منکر سڑدہ ہے اس گلتوں منکر سڑدہ ہے لگاتا تھا وہ جب نعرات و خیبر ایک میٹھ ایک میٹھ ایک میٹھ میرے بھئیوں نعرہ لگاؤ ایسے پتہ چلے یار خدامی بیٹھے بھائی کھڑے ہو جاؤ یہ نعرہ لگائیں گے ہر دیوانہ ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر جواب دے گا لگائیں گے صدا اس گل تو منکر سڑ دا ہے پہلا تاج پوایا اللہ ہے پہلا تاج پوایا اللہ ہے دیتا آقا آپ مسلح ہے پہلا تاج پوایا اللہ ہے دیتا آقا آپ مسلح ہے خود صف وچ غیدر کھڑ دا ہے اس گل تو منکر سڑ دا ہے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دا ہے اس گل تو منکر مغتاب رسالت نو ہر کوئی پرشان کرے لیکن ایک دیوانہ سب کچھ قربان کرے مغتاب رسالت نو ہر کوئی پرشان کرے لیکن اینکہ سخت دیوانہ سب کچھ قربان کرے ان دھی شان دا کوئی نہیں ہم سر ان دھی شان دا کوئی نہیں ہم سر انہوں آنکھ دے ہن صدی ککبر ان دی شان دا کوئی نہیں ہم سر انہوں آنکھ دے ہن صدی کقتبر جثو ٹردائے گفر اوجڑا �ہ ہے جن جن کے ہاتھ سلامتیں ہاتھ اٹھائیں لگائیں صدا میں دیکھنا چاہوں گا زیادہ جرت من بادر اس طرح بیٹھے یا اس طرح بیٹھے ہیں اس گل تو منکر صدیق تیرہ برازی بولو یار کہو سبحان اللہ جڑے جڑے رازی بیٹھا ہاتھ چکے دوں ہاتھ اٹھا کے آکے سبحان اللہ صدیق تیرہ برازی سونا شاہ عرب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 اسلام دے دشمن دی ہر جا تردید کرے اللہ دے منکرنوں خود تھپڑ رسید کرے اس گل تو منکر آؤ دو لفظوں میں دو ناموں میں آپ کو آقا کے دشمن اور صحابہ کے دشمن بتا دوں بات سنیں گے سینے میں تھنڈ پڑے گی سنیے ابو جہل دی الف کولو خمنائی دیا تک ابو جہل دی الف کولو خمنائی دیا تک آقا دے یاراتے کیتی سازش ہر اغمک اسغاب اسلام دی دیوارا ہے اسغاب اسلام دی دیوارا ہے او کفرد سرتے تلوارا رب آپ حفاظت کردہ ہے اٹھائیے غات اسگل تو منکر اسگل تو منکر اسگل تو منکر ہر شام و سہر وسدے انوار دے کیا کہنے جیلانی آقا دے دربار دے کیا کہنے کہو سبحان اللہ ایسے نہیں ہاتھ اٹھاؤ سینے کا زور لگا کہو سبحان اللہ میں اسی بات کو اس انداز میں کہنا چاہوں گا سنیے ہر شام و سہر وسدے انوار دے کیا کہنے قاضی آقا دے دربار دے کیا کہنے صدیق اکبر وی جلوہ گر صدیق اکبر وی جلوہ گر دو جانال نبی دے پیر عمر میری اگلی بات کی تائید کیجئے گا صدیق اکبر وی جلوہ گر دو جانال نبی دے پیر عمر جیندے نام تو رہا حفظی ڈر دہائے اسگل تو منکر اسگل تو منکر بولیں گے اسگل تو منکر صدیق لکھتا ہوں تو صداقت لکھا جاتا ہے صدیق لکھتا ہوں تو صداقت لکھا جاتا ہے عمر لکھتا ہوں تو حدالت لکھا جاتا ہے عمر لکھتا ہوں تو حیاء لکھا جاتا ہے علی لکھتا ہوں تو شجاعت لکھا جاتا ہے حیاء لکھتا ہوں حیاء لکھتا ہوں حیدری صاحب صدیق لکھتا ہوں صداقت بولیں یار تھوڑا سا بولیں اگر آپ کو پتہ ہے صدیق لکھتا ہوں سارے بولیں صدیق لکھتا ہوں لکھا جاتا ہے عمر لکھا دارت لکھا گیا عثمان لکھا حیاء خود ہی لکھا گیا علی کی باری آئی شجاعت لکھا گیا اب اگلے دو فکریں حیدری صاحب ضمیر کا فیصلہ ہے لکھنے کی بات نہیں وہ تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے لیکن جہاں بات ضمیر کیائے گی وہاں پھر تائید بھی کرنی پڑی گی اپنے آپ کو پیش بھی کرنا پڑے گا جس طرح کہ میرے پیر قاضی مظر حسین رحمہ اللہ نے آپ نے آپ کو پیش کیا آج ان کے نام کا ڈنکہ بج رہا ہے میں اور آپ ان کے دیوانے ہیں میرے بھائی ضمیر کا فیصلہ ہے بات سمجھ آئے تو میری بات کی تائید دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بے شک کی صدا سے کیجئے گا سنیے صدیق لکھتا ہوں تو صداقت لکھا جاتا ہے عمر لکھتا ہوں تو عدالت لکھا جاتا ہے عثمان لکھتا ہوں تو حیاء لکھا جاتا ہے علی لکھتا ہوں تو حیاء لکھتا ہوں تو حیاء لکھتا ہوں تو لکھتا ہوں تو